ہلو فرین ڈا گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور میں ہمیشہ کی طرح ایک نئی ٹوپک پر میں آپ سے بات کروں گا تو میں نے کافی بھائیوں کا کمنٹ پڑھا اور میں آلڈی ہر ٹوپک پر ویڈیو بنا چکا ہوں ریگر کے اندر اور ایک جو ٹوپک تھا وہ ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا گی سر مجھے میں نے اگر ٹریننگ کر لیا اگر میں ٹریننگ کر لیا اس کے بعد میں انٹروی کیسا دوں گا وہ کیا کلائنٹ پوچھتا ہے ریگر سے ونلی آج میں اس ویڈیو میں میں پورا بات کروں گا ونلی ریگر سے کیا پوچھا جاتا ہے تو اس کے بارے میں میں پورا ٹوپک پر بات کروں گا آپ سے سپوز آپ نے اگر ٹریننگ کر لیا اور اس کے پاس آپ کے پاس سارٹیفیکٹ ہے اگر سارٹیفیکٹ ہے تو اگر آپ ٹریننگ کرنے جاؤ گے تو بھی اس جگہ پر فیل ہو گئی کیونکہ آپ کو کوئی جو ٹیپس ہوتے ہیں جو انٹروی کے اندر جو کلائنٹ پوچھتے ہیں تو وہ چیز کھلی آپ کو کہیں سے آپ کو ٹریننگ سے ملے گا نہیں یہ چیز آپ کو کہیں بھی ایکسپریئنس والے سے ہی ملے گا تو اگر آپ کا یا خود کا ایکسپریئنس ہو یا دوسروں کا ایکسپریئنس ہو تو آپ کو اس جگہ سے ان چیز کا جو ناولیج ہے وہ آپ کو ملے گا آپ شاید کتنا بھی کورس کر لے یا ٹریننگ کر لے تو ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اگر لگ بھائی چانس ہمارا اگر انٹروی میں کچھ ایسا کوشن پوچھایا اور میں پاس ہو جاؤں تو یہ بہت کم چانس ہوتا ہے لیکن اس کے لئے میں کہتا ہوں کہ ہر انٹروی میں آپ جائیے اور اگر فیل ہوتے ہیں تو بھی آپ خوش رہیے اس میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اور آگے سوچ کر اور اس کو اور آگے ٹھیک کر کے اور آپ اس کو صحیح کرنے کی آپ کو ضرورت ہے تو آج کا جو ویڈیو ہے اسی ٹوپک پر میں بات کروں گا کہ اگر کوئی ریگر ہے نیا ریگر ہے یا ٹریننگ وہ آلریڈی لے چکا ہے اور وہ کس طریقے سے مطلب وہ انٹروی میں جائے گا اسے کیا کوشن پوچھا جائے گا اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا اس کا سی وی آلریڈی ہے اس کے پاس تو اسے کیا پوچھا جائے گا تو ان سب ٹوپک کے بارے میں میں بات کروں آپ سے تو چلو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جا کر سبکرائب کر لے اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں تو اس ویڈیو میں میں جو بات کرنے والا ہوں اگر آپ ریگر ہو ایک بیسک لیول کا جب ریگر ہو آپ کوئی بھی ریگر ہو آپ کا جو کوشن رہے گا تو وہ آپ کا یہ رہے گا کہ آپ جب کلائن کے پاس جاؤ گے تو آپ کو آپ سے جو پوچھا جائے گا وہ سب سے پہلے آپ کو کیا چیز پر دھیان دینا ہے وہ تین چیز پر دھیان دینا ہے جب انٹروی سے پہلے جانا ہے تو آپ کو تین چیزوں پر زیادہ فوکس کرنا ہے والی ریگر کے لیے یہ ویڈیو والی ریگر کے لیے ہے تو وہ بھائی خالی تین چیزوں پر فوکس کر لیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کا جو انٹروی ہے وہ بلکل بھی پاس ہو جائے گا تو اس کا جو فائلہ فرسٹ ہے کہ وہ کبھی بھی سگنل کو پرو پر یاد کر لے اور پرو پر پیکٹس کر لے یاد ہی نہ کرے کیونکہ وہ پیکٹس بھی کر لے کیونکہ جب کلائنٹ آپ سے جب پوچھے گا جیسے ایکزامپل وائر اپ وائر ڈاؤن سلولی وائر ڈاؤن سلولی وائر اپ یا وائر اپ وائر اپ جس کو کہتے ہیں وائر ڈاؤن کہتے ہیں اسی طریقے سے جیسا بوم اپ ہے بوم داؤن ہے فی اے بوم داؤن وائر اپ اسی طریقے سے آپ کا پورا انٹروی میں پوچھا جائے گا آپ اگر پیکٹس نہیں کیے تو آپ وہاں پر بہت آپ کو مشٹیک ہوگا اور مشٹیک ہونے کی وجہ سے آپ انٹروی فیل کر سکتے ہیں تو پہلا یہ ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ ہے اس کے اندر جو سیلنگ کے بارے میں جیسا ٹیپ آف سیلنگ ٹیپ آف شیکل ٹیپ آف آئی بول ٹائے ٹیپ آف جو اپنا ہوک ہوتا ہے کتنا لیگ ون لیگ ٹو لیگ فور لیگ پھر اس کے بعد ٹیپ آف ہیچ جیسا میں نے ہر چیز کے بارے میں ٹاپک بنا چکا ہوں آل ریڈی ویڈیو میں یہ ٹاپک پورا سارا کچھ آپ کو ویڈیو کے اندر مل جائے گا ہمارے چینل پر جیسے ٹیپ آف سیلنگ کتنا سیلنگ ہے جیسے وائر روپ ویب سیلنگ چین سیلنگ یہ آپ کا تین چین سیلنگ ہے کومن ہے ہیچ کتنا ٹیپ ہے وارٹیکل ہیچ باسکیٹ ہیچ ان چوکر ہیچ اسی طریقے سے آپ کو بتانا ہے شیکل کے ٹائپ کتنے ہیں بو شیکل اور ڈی شیکل آپ کو یہ چیز آپ ایک بات یاد رکھو کی آپ کو کوئی بھی چیز یاد کرنا ہے اس کو پیکٹیکلی بھی یاد کرنا ہے اور اس کو آپ کو ذہن میں بھی اور دل کے اندر بھی رکھنا ہے تو اکثر ٹائم پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک میرا ایکسپریئنس ہے مطلب ایک فرینڈ نے آلریڈی وہ مجھے بتایا فیڈبیک وہ آلریڈی اس فیلڈ کے اندر فیپٹین ایئر سے ہے وہ ریگر میں ہی ہے لیکن ایکچوال میں جب اس کے پاس اس کا ایک کوئیت کا جبتہ اس کے پاس انٹروی آیا تو وہ جب انٹروی میں وہ اتنا ڈر گیا کہ وہ سارا کوشنز بھول گیا مطلب وہ ایکچوال میں فیل ہو گیا اور جب وہ مجھے بتایا کہ سر میں فیل ہو گیا وہ میرا خاص ریگر وہ ہمارے ساتھ کافی دنوں سے ہمارے اوائل انگیس میں یا میں کہیں جاتا ہوں تو وہ ایکسل ہمارے ساتھ ہی جاپ کرتا ہے وہ بھی لیکن وہ فیل ہو گیا اور میں بلیو بھی نہیں کر رہا ہوں تو وہ کارن جب میں اس کا جانا تو اس میں وہ پتہ چلا کہ اس کو آلریڈی وہ جاپ معلوم ہے اور جو سوال تھا جو کوشن تھا جو کائلینڈ کیا اس کو معلوم تھا بٹ اس کے دماغ مائنڈ میں نہیں آیا مائنڈ میں کیوں نہیں آیا اس کا پیکٹیکلی صحیح تھا لیکن اس کو یاداس نہیں تھا تو یہ آپ کو دونوں چیز پر فوکس کرنا ہے آپ کو یاد بھی کرنا ہے اور پیکٹیکلی بھی کرنا ہے تاکہ آپ کوئی چیز نہ بھولے اور انٹروی جانے سے پہلے کبھی بھی یا تو میری ویڈیو دیکھ لیں یا تو آپ کے پاس کوئی بوک ہے اس کو ریٹ کر لے اچھے سے اور اس میں ریٹ کیا کرنا ہے سارا کچھ ریٹ نہیں کرنا ہے اس میں آپ کو کچھ خاص خاص چیز جو ریٹ کرنا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا جیسا سگنل کے بارے میں کچھ ریٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو ٹولز کے وغیرے ٹولز جو اور لیفٹنگ ایکومنٹ جو آپ کا جو لیفٹنگ ایکومنٹ اس کے بارے میں آپ کو زیادہ تر یوز کرنا ہے اور اس میں ایک الگ جو چیز ہے وہ سب سے پہلا جب آپ آئلین گیس میں جب آپ انٹرویو دینے کے لئے جائیں گے تو آپ کو زیادہ تر جو جگار کی جتنے اکومنٹ ہے جیسے آپ کا لیور ہوشٹ ہے جس کو کیملے ان بھی بولتے ہیں جیسے چین بلوک ہے چین بلوک آپ جیسے جانتے ہیں پلی بلوک ہے پھر تری فور ہے تیر فور ہے اور جیسا ہوکس اور اپنا بیم کلیم جیسا بیم کلیم آپ دیکھیں گے بیم کلیم تو ان سب چیزوں پر زیادہ فوکس کرنا ہے اوئلین گیس کا جب انٹرویو آپ دینے کے لئے جاؤ گے اگر آپ کا کوئی کنٹریکشن جوب ہے تو آپ ان چیزوں کو فوکس نہ کریں اور اس پہ سیلنگ وغیرہ یا شائکل وغیرہ پہ اور سنگنل وغیرہ پہ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں کیونکہ کنٹریکشن کے اندر کبھی بھی میں زیادہ تر اپنا ایکسپریئنس میں میں دیکھا ہوں اور یہ بھی آپ دیکھو کہ کبھی عزماؤ گے کنٹریکشن لین میں کبھی بھی چین بلوگ وغیرہ آپ کو اسٹور کے اندر ملے گا نہیں ایسے ریکارمنٹ پہ آپ کو مل سکتا ہو سکتا ہے کی ملے گا لیکن کنٹریکشن لین پر میں نے آس تک نہیں دیکھا جیسا چین سیلنگ چین سیلنگ آپ آئلین گیس کے اندر بہت کم دیکھو گے یہ بھی ایک فیکٹ ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر زیادہ جو یوز ہونے والا جو آئلین گیس کے اندر زیادہ تر وائر آف سیلنگ اور یہ سب جو چیز ہے یہ چیز آپ کو آئلین گیس کے اندر ہی ملے گا اور کنٹریکشن لین کے اندر آپ کو وائر آف سیلنگ آپ کو بہت کم دیکھنے ملے گا مطلب نا کے برابر آپ کو بہت کم کنٹریکشن لین میں آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا آپ کو وہاں پر چین سیلنگ آپ کو ٹو لیگ فور لیگ تھری لیگ آپ کو اس طریقے سے آپ کو جگہ پر ملے گا ویب سیلنگ فیلیٹ والا جو ویب سیلنگ ہوتا وہ ملے گا انگلیس بیلٹ بہت کم ملے گا آپ کو اسی طریقے سے یہ میرا ایک ایک ایکسپریانس بھی تھا اور میں نے ان چیزوں پر فوکس بھی کیا تو آپ انٹروی جانے سے پہلے آپ پتہ کر لیں کہ یہ آئلین گیس کا انٹروی ہے یا کنٹریکشن لین گا تو آپ اس حساب سے آپ اپنی تیاری کر سکتے ہیں تو تیاری کس طریقے سے کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا جیسا آپ کو سپیڈر بیم کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ کے پاس جاؤ گے تو وہ یہ نہیں کہ وہ آپ سے پوچھ لے کیونکہ آپ کے سامنے پورا پچھر اور پورا فوٹو ایک ان لوگوں کے پاس ایک فوٹو ہوتا ہے جس میں جس کے اندر لیفٹنگ ایکومنٹ یا لیفٹنگ ٹولز وغیرہ لیفٹنگ گیر جتنا ہے سب اس کے اندر پچھر ہوتا ہے وہ آپ سے پوچھ لے گا کی یہ بلگ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ چین بلوک کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ سے جیسا ٹن بکل ہے ٹن بکل کے بارے میں پوچھ لے گا تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سارا کچھ جتنا لیفٹنگ ایکومنٹ کے اندر آپ یوس کرتے ایوری ڈی ایکومنٹ ڈیز میں آپ جب یوس کرتے ہیں تو آپ کو سارا کچھ آپ کو ایئے یاد کر لینا ہے اور اس کو فوٹو بھی آپ کو من میں رکھ لینا ہے اور اپنا انٹروی دے دے سکتے ہیں پھر آپ انٹروی آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا تو اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ ایک پیپ ہوگ بھی ہے جیسا پلیٹ کلیم بھی ہے ایک وارٹیکل کلیم ہے ایک ہوریزنٹل کلیم ہے پلیٹ کا جو کلیم پاتا ہے وہ اس طریقے سے آپ اس کو یونک چیزیں جو ہے وہ آپ اس کو بھی سکھ لیں جیسا کوئی ہوگ ہے چین بلوک کے اندر چین سلنگ کے اندر کوئی ہوگ ہے اس کے اندر سیفٹی لیچس ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہوگا کی سیفٹی لیچس کے بینہ آپ کو یوز نہیں کرنا ہے سیفٹی والنس ہے آپ کو حضار اور جس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے حضار وہ چیز ہے جسے سپوز آپ آپ بیری کیشن کیا بیری کیشن آپ ہم لوگ بیری کیشن کرتے ہیں اور ہم نے کبھی بیری کیشن نہیں کیا تو یہ حضار کے اندر آ جاتا ہے کیوں اور جیسے سسپینڈڈڈ لوڈ یہ بھی ایک حضار میں آ جاتا ہے اور دوسرا جو نیچٹ ہے اگر کوئی آپ نے سیلنگ وغیرہ آپ انفیکشن نہیں کیا یا سیکور برابر نہیں کیا یا کچھ کٹ پیٹ تھا آپ اس کو آوائٹ کیا تو یہ بھی ایک ہزار کے اندر آ جاتا ہے اور رسک اس کو کہتے ہیں رسک اسیسمنٹ جس کو کہتے ہیں رسک مطلب میں یہ چیز کروں گا تو یہ چیز میرے ساتھ ہو سکتا ہے وہ اس کا منشن ہوتا ہے جسے رسک اسیسمنٹ آپ کو اس سے پہلے کیا کرترطیب کرنا ہے تو یہ ہزار نہیں ہوگا تو یہ رسک اسیسمنٹ اس لئے بنا جاتا ہے کہ یہ جو رسک کا یہ اسیسمنٹ ہے ایسا ایسا ہو سکتا ہے سمجھے تو آپ ان چیزوں پر بھی فوکس کریں اور ہزار کے بارے میں بھی فوکس کریں جو ہزار کا جو پرکوشن ہے جیسے آپ کو ہزار آپ کو جو ہزار کے بارے میں جو بتاتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کو کرنے لگانے سے پہلے کیا چیز کرنا چاہیے یہ ریگر سے بھی کوشن پوچھا جائے گا سب سے پہلے کوشن جو ہے یہ سب سے پہلے ہمیں پرمیٹ کی ضرورت ہوگی اس کے بعد لیفٹنگ پلین کی ضرورت ہوگی اس کے بعد ہم کے ویٹ کے اکوڈنگ ویٹ اور ریڈیس کے اکوڈنگ ہم کرن کو چوئیس کریں گے پھر کرن ہمارا آ گیا وہاں پر تو وہاں پہ ہم جو لانے سے پہلے ہم زمین ایریا جو لیول جو کنڈیشن ہے اس کو ہم چیک کریں گے اس کے بعد ہم لوکیشن چیک کریں گے یہ سامان کو ہم کو کہاں رکھنا ہے جیسا ایک بات پہ مجھے ایک بھائی کا کمنٹ یاد آ گیا کہ وہ بھائی بولے کہ رنگنگ کا اصل مقصد کیا ہے رنگنگ کا جو اصل مقصد ہے وہ ایک سامان کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک سیفلی لے کر جانا بائی ایکومنٹ مطلب لیفٹنگ کے دورہ یا کسی کی دورہ لیفٹنگ کے دورہ آپ کو لے کر جانا سیفلی اس کو لیفٹنگ کرنا تو یہ رنگنگ کا ایک کام ہوتا ہے اس کا جو پوسیجر ہوتا ہے وہ ہائی لیول مطلب رسک اس کے اندر بہت زیادہ ہے اور اس اسسمنٹ بہت زیادہ آئی ہوب کی آپ کا یہ کوشن سے جو تھا وہ انسر آپ کو مل گیا ہوگا تو اسی طریقے سے آپ جب کرینوں وہاں پر لگائیں گے وہاں پر آجوبہ جو ہزار کے بارے میں چیک کریں جیسا کہ کوئی پاور لین ہے پاور لین میں کتنا میٹر ڈسٹنس ہونا چاہیے یا کوئی ایکشیویشن ہے یا کوئی کھڑا ہوگا رہا ہے اس سے کتنا دوری رکھنا چاہیے جیسا تین میٹر پر نورمالی ہمیں دوری رکھنا پڑتا اور ٹریگر کا جو یہ ہے کھڑا ہے یہاں پر یہاں پر کچھ سیفٹی پرکوشن ہے آپ کو اس کا گائیڈ لین اس کا جو بھی آپ کو یاد کر لینا ہے سیکنڈ جو آپ نے کرین کھڑا کر دیا اس کے بعد آپ کیا کریں پھر ہمیں جو میٹریل کے اکورڈنگ جو بھی ہمیں سامان لگتا ہے لیفٹنگ گیر وغیرہ جو سیلنگ کتنے ٹنکہ لگے گا اس کے اکورڈنگ ہم کو ہر سامان اس کے سٹور سے لانا ہے اور بیفور یوزنگ آپ کو انفیکشن کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ سے کلائنٹ کبھی کبھی سٹوری بھی سنے گا کہ آپ کس طریقے سے لیفٹنگ کریں گے یہ ایک سٹوری آپ کو بنا کر وہ سوچے گا کہ اس بندے میں کتنا ٹائلینٹڈ ہے اور کتنا لیول سیفٹی سے کام کر سکتا ہے جیسا میں نے آپ کو ابھی بتایا تو آپ یہ ویڈیو سن کر آپ اس سے بھی اچھا بنا کر ان کو بول سکتے ہیں اور ہر نولیج دیکھو کبھی بھی کوئی بھی اپنے سینئر سے پوچھے یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے ہی پوچھے آپ کا جو سینئر ہے آپ جس کو مانتے ہیں آئیے کی بندہ ویری ٹائلینٹڈ ہے اس سے کچھ کچھ آپ کا جو نولیج ہے وہ آپ کو مل جائے گا آسانی سے آپ سے پوچھے گا کچھ سینگنل کے بارے میں پوچھے گا اور جو لیفٹنگ ایکومنٹ جتنا ہے اس کا پیچر ہوگا اس کے پاس وہ پیچر آپ کو شو کرے گا کی پلی بلوک کیا ہوتا ہے ٹری فور کیا ہوتا ہے ٹن بکل کیا ہوتا ہے بھیم کلیم کیا ہوتا ہے آپ کو اسی طریقے سے پوچھے گا شیکل کیا ہوتا ہے دی شیکل کیا ہوتا ہے یہ فوٹو میں جب بتاؤ تو اسی طریقے سے جیسا کیم لون ہے جس کو ہوسٹ بھی بولتے ہیں پلی ہوسٹ بھی بولتے ہیں اور جیسا چین بلوک ہے چین بلوک ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کا الگ الگ ٹن کافر سٹی میں ہوتا ہے تو آپ سے ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کلر کوڈنگ کے بارے میں پوچھا جائے گا زیادہ تر کلر کوڈنگ کے بارے میں جو ہے کہ وہ ہر کمپنی کا کچھ الگ الگ اسٹیپ ہوتا ہے مطلب کس کا سکس منتھ ہوتا ہے کس کا تھیری منتھ ہوتا ہے تو آپ ان کمپنی کا پتہ کر لیں اس کا جو انفیکشن جو کلر کوڈنگ ہے وہ کتنے منتھ پہ ہیں تو آپ کو اسی طریقے سے آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ کو بالکل بھی کبھی بھی کلرینٹ کے سامنے جب آپ فیس کرو گے تو آپ کو وہاں پر کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے آپ کو کوئی بھی ٹینشن اس طریقے سے نہیں لینا ہے آپ اپنے فیس پر اس طریقے سے کریں گے کہ آپ کو ایسا اس کو لگے کہ یہ آدمی کوئی بھی پرابلم میں نہیں ہے ڈپریشن میں نہیں ہے تو آپ کبھی بھی ایسا کوئی ٹینشن نہ لے کلرینٹ کے سامنے اگر گھر کا پرابلم وہ ہے وہ ایک الگ جگہ آپ کا جو پرابلم ہے وہ گھر کا ایک وہ الگ جگہ ہے لیکن یہاں پر آپ انٹرویو دینے کے لیے آئے یہ آپ کا ریسپونڈ بلیٹی بنتا ہے کہ آپ ان کلرینٹ کو آپ اچھے سے ہینڈل کریں اور ان جو میں نے جیسا آپ کو بتائے سٹیپ بائی سٹیپ آپ ان چیزوں کو ضرور دھیان دے اور جیسا ہزارڈ اور جس ایسسمنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ جس ایسسمنٹ ہے جب آپ پہلے چلتا تھا کہ آپ سے کام کے بارے میں کچھ زیادہ پوچھا جاتا تھا لیکن ابھی ایکچول میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کام کے بارے میں آپ سے بہت کم پوچھا جاتا ہے یا تو سیفٹی کے بارے میں آپ سے زیادہ پوچھ لیتے کیونکہ ان کو کام کی ضرورت اتنا نہیں ہے جتنا آپ کو سیفٹی کی ضرورت ہے ان کو اس کے لئے آپ جتنا چاہو یہ سیفٹی کے جو ریلیٹیڈ سے آپ جتنا ٹوپک یاد کرنا چاہے لیفٹنگ اور سیفٹی ریلیٹیڈ جو لیفٹنگ کے اندر جو سیفٹی آپ کا جو ریلیٹیڈ ہے اس کے بارے میں آپ پورا پرکوشن اب بنا کر ایک آپ اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لے کہ یہ لیفٹنگ ہزارڈ میں کیا کیا ہوتا جیسے سسپنڈڈ لوٹ سب سے ایک بڑا ہزارڈ ہے تو اور بھی اس کے اندر بہت ہزارڈ ہے آپ اس کو ہزارڈ اس کے اندر ڈھوننے کی کوشش کریں اور اسی طریقے سے آئی ہوپ کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا اور پسند آیا تو آپ لائک اور شیئر اور کمنٹ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اور نیسٹ ٹوپک پر موسیقی